جنم کا سب سے ہلکہ عذاب ہی ہوگا کہ اس بدرسیب کو آگ کی چوتیاں پہتا دے جائیں جس سے اس کا دماغ ہلکہ ہوگا جیسے تامبے کی پتیلی کھوڑی وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکہ عذاب ہوگا سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا اگر ساری زمین تیری ہو جائے کیا کس عذاب سے بچنے کیلئے خدیئے میں دے گا عرص کرے گا ہاں حکم ہوگا جب تو آدم علیہ السلام کی پشج میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حفظ فرمایا حفظ فرما کرنا مگر تو نہیں مانا بیٹھے بیٹھے سلام بھائیو جہنم سے ہمیں پناہ ماننی چاہے حدیث پاک میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانتا ہے تو جہنم کہتا یادہ یہ مجھ سے پناہ مانتا ہے تو اس کو پناہ دا پڑھا ہے امام عزالی رحمت اللہ نے دکھا ہے کہ جب کسی اسلامی بھائی کے کان میں آزان کی آواز آئے اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو جو کچھ بھی کر رہا ہو جس حال میں بھی ہو اب وہاں نہ ٹھہرے بلکہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جائے آشان صلیقہ تو یہ بات آئی رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں آقا علیہ السلام ہمیں اپنے بھٹکوں سے نماز کرتے ہیں مگر جب نماز کا بھٹک ہوتا تو آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تو نماز قبرت ہو گئے آپ تو آپ ہون تو میں کون ہیں اب کیا دوست تو کیا ٹیچر تو کیا اس ٹوڈنٹ جس کو شریع عذر ہے جو جماعت چھوڑنے کے آذار ہیں وہ معاملہ اور ہے غفلت کی جناہ پر جماعت کرنے کی اچھا ہے امام مزال کی قبرت اللہ نے لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کا حال کیا تھا پہلے میں دور میں کیمہ سعادت میں لکھا ہے کہ آزان کی آواز آئی تو لوہار میں ہتوڑا اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لئے تو اس نے اب ہتوڑا نیچے نہیں لانا ہے وہیں جو چھوڑ دے لے چمڑا سینے والا وہ سوئی کو چمڑے میں ڈالتا ہے اب نکال نہیں لکھتی ڈالی آزان کی آواز آئی تو اس نے سوئی کو نکال نہیں وہیں چھوڑ دینا ہے اور ان کے نزدی یہ بھی تاخیر تھی اللہ لکھتا جتنا لکھتا ہے اور اسی حال میں سب کو چھوڑ دے نماز کے لیے چلے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے محفظتہ فرمائے یاد رکھئے کہ شریح مجبوری نہ ہو اس وقت تک مزید کی جماعت اولا لینا واجب ہے گھر، دکان، دفتر، سکول وغیرہ میں جماعت کر بھی لی تو چونکہ مزید کی جماعت جماعت اولا واجب ہے تو ترک واجب کی بنا پر گناہ سر پر آئے گا خوب یاد رکھئے رمضان میں افطار پارٹیوں دعوتوں نیازوں ناکھانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مزید کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں جو لوگ بلا عضور شرعی باوجود قدرت فرض نماز مزید میں تکبیر اولا کے ساتھ عدال نہیں کرتے انہیں ڈرنا چاہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبر نشان ہے جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچ نمازوں کی جماعت پر وہاں پابل نہیں کرے جہاں آسان بھی جاتی ہو کیونکہ اللہ عز وجل نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سننِ حدا مشروع کی اور یہ باجامات نمازیں بھی سننِ حدا سے ہیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوٹ ہوگے اور اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوٹ ہوگے تو گمراہ ہو جاؤگے فیدارِ سنت میں اس حدیثِ پاک کے تحت امیلِ سنت میں لکھا ہے اس حدیثِ مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے جماعتِ اللہ کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور جو بلا شرعی مجبوری کے جماعتِ اللہ تر کرتا ہے اس کے لئے معادللہ عز و جل کفر پر خاتمی کا خوف ہے میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت یا اللہ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی عمل کا عدد پر عطا یا الہی کنانوں سے مجھ کو بچا یا الہی پڑھوں سنتِ قبلیہ وقت ہی پر ہو سارے نمازیں عدا یا الہی دشوکِ تلاوت دوکِ عبادت رہو بابوں میں صدا یا الہی رہے تکر آٹھوٹھو پہر میرے نمبر تیرا یا الہی تیرا یا الہی گزر جائے طاعت میں یہ زندگا جانی کرن ہو خدا یا کرن ہو کرن یا خدا یا الہی آمین اللہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں چلو